پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک یہ کبیر پرمیسورجی ہیں ہم سبھی آتماؤں کے یہ جنک ہیں یہ ہمارے پتہ ہیں پرم پتہ ہیں منوس جیون پرمیسور نے آتم کلان کے لئے ہی دیا ہے لیکن ہم اجہاتمی گیان سے اے پریچت ہونے کے کارن ہم نے منوس جیون کا عدیش سے کچھ انہی ہی مان رکھا تھا ست سنگ میں آنے سے پرمیسور قبیر جی کے ویچاروں سے پریچت ہونے سے تتوہ گیان کی روسنی میں ہمیں یہ دکھائی دینے لگا کہ منوس جیون کا کاریے ایک بہتی انمول تھا جو ہم نے کیا نہیں کوشش ہم کر رہے تھے تو وہ ساستر ورد کر رہے تھے جس کا کوئی لاب نہیں تھا پرماتمہ پرماتمہ کا پانا بہت ہی آسان ہے یہ وشواس ہونا کہ جو سادنہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ وشواس ہونا کہ جس کو ہم اس روپ میں مان رہے ہیں یہ سبرت ہے یا نہیں یہ وشواس ہونا انیوار یہ ہے پھر تو بہت ہی آسان ہے پرماتمہ کو پانا جیسے آج ست سنگھ میں آپ کو سنایا تھا شریمد بھگوت گیتہ اج دہے نمبر چیار کے سلوک پتیس سے لے کر اکتیس تک بتایا گیا ہے کہ کوئی دیوتناوں کی پوجہ کرتے ہیں کوئی ہٹھ یوگ کرتے ہیں کوئی کیول یوگ آسن کرتے ہیں کوئی پرادایام ہی کر کے اپنا موکس مانتے ہیں کوئی یگ کرتے ہیں ہون یگ کرتے ہیں کیول اسی سے کلیان مانتے ہیں کوئی ٹیکشن اہنسا وادی ورت رکھتے ہیں جیسے موہ کے پٹی باندھ کے ننگے پوروں گھومنا کہ کوئی جیو انسانہ ہو جائے اسی سے موکس مانتے ہیں کوئی سواجدھائے ہی کر کے اپنا کلیان سمجھتا ہے اب پرمیشور نے آکر کے اپنے مخ کمل سے بولی امرتوانی میں یہ وشتار کے ساتھ بتائی کہ جو سادنائیں آپ جی کر رہے ہو یہ ساستر ورد ہے یہ سادنائیں کرنی چاہیے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے ہیں کارن کیا رہا کہ کال بھگوان نے اپنی سواج بودھ سے سبھی پرانیوں کو ساستر ویدی تاکر منوانے آچرن پر آدھارت کر دیا اور تتوہ گان چھپا کر کے اگگان بھر دیا اس پرمیشور کا نام و نسان مٹا دیا اس لئے پرماتما اپنی جانکاری دینے کے لئے اس وم میں ہی آتے ہیں بناتماوں سب سے پہلے ہم نے پرماتما کو پہچاننا ہے اس کے بعد تو سمپل سی بات ہے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ کن کن مہاپرسوں کو پرماتما پرابت ہوا ان کی وے آف ورسیف کون سی تھی تو ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ہم بھی انہی کی طرح سادھ نہ کریں تو ہمارا کلان سنبھاؤ ہے پرماتما پرماتما کی جانکاری ہمیں کہاں سے پرابت ہوئی تھی جو بہت بڑے منڈلیسور کہلاتے تھے اپنا ایک ویسے گیان جانتے تھے بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ویدوں کے اترکت کسی بھی ست گرند کو ست نہیں مانتے ویدوں میں ست گیان ہے بلکل صحیح ہے اور وہ سوم ویدوں سے پریچت نہیں تھے کہ یہ پویتر وید ہمیں کیا جانکاری دیتے ہیں ان میں پرماتما کا بائی نیم پریچے ہیں نام سہیت پریچے ہیں پرماتما کیسی لیلا کرتے ہیں اور وہ جانکاری بھی ویدوں میں ہیں سنگ سیپت میں ہیں کوڈ ورڈوں میں ہیں اور سکشم بید میں جو پانچمہ وید ہے سچیدانند گنبرم کی وانی اس میں پرمیشور کی لیلا پرمیشور کی مئیمہ بہت وشتار کے ساتھ ہے تو پہلے ہم ویدوں سے آپ کو پرماند کریں گے کہ کون ہے پرماتما اور وہ کیسی لیلا کرتا ہے تو پھر ہمیں وشواس ہو جائے گا کہ یہی بھگوان ہے جب ویدوں میں لکھا ہے کہ پرماتما ایسی لیلا کرتا ہے اور اس کا یہ نام ہے اور پھر ان سنتوں جن کو وہ ملے ان کی وانی میں پھر وہی گیان ہے جو وید بتاتے ہیں تو پرماتما کو پیتاننا بہت ہی آسان بن جاتا ہے جیسے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی اور منتر نمبر چھبیس ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر بیاسی ایٹی ٹو منتر نمبر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نائنٹی سکس چھانوے کے منتر سولہ سے لے کر بیس تک رگوید منڈل نمبر نو سکت بیس منتر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت ایک منتر آٹھ اور نو میں اور بھی انیک ستھانوں پر پرماتمہ کی ویسے میں جانکاری دی ہے پرمیشور کے ویسے میں جانکاری بتائی ہے وہ کیسی لیلا کرتا ہے ان کا نام کیا ہے تو پرماتمہ جو ویدوں میں لکھا ہے تو ہمیں ست ماننا پڑے گا ابھی تک تو ہم کوئی کچھ بھی بتا رہا تھا ہم اسی کو بھگوان مان لیتے تھے اسی سنت کے وطنوں کو ست مانتے تھے جو ساشتر ویدی کو تیا کر منوانہ آچن بتاتا ہے اور ساشتروں کے صدگرنتوں کے ورد جو گیان دیتا ہے وہ ٹیچر ٹھیک نہیں پناتماوں آپ جی ادھاتمیک ویدیارتھی ہیں ادھاتمیک ویدیار لے کے اور گروہ جن جو ہوتے ہیں وہ ادھاتمیک گروہ ہوتے ہیں سپریچول ٹیچر اب ٹیچر کہاں سے پڑھاتا ہے سلیبس سے سلیبس کی بک ہوتی ہیں سرٹیفائیڈ بک ہوتی ہیں ان پشتکوں سے جو پڑھاتا ہے تو وہ ٹیچر صحیح ہے ان پشتکوں کے بارے میں جس کو جانکاری نہیں ہے سلیبس کی اور آؤٹ آف سلیبس سب ویدیارتھیوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ ٹیچر جیون ناسک ہے ویدیارتھیوں کے بویسے کے ساتھ کھلوار کر آئے تو اب ہم سوہم دیکھیں گے کہ کس نے آج تک ہمیں ستگیان دیا اور کس نے نہیں دیا اب پرماتمہ نے سوہم آکر کے یہ جانکاری دی ہے اور یہی ستگرد بتاتے ہیں وہ سوہم ہی آکر اپنے ویسے میں ستھ جانکاری دیتا ہے اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو وہی ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے اب آپ کے روب رو کراتے ہیں کہ پرماتمہ کیسی لیلا کرتا ہے پھر آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کون ہے وہ پرماتمہ جس نے ایسی لیلا کی ہے آپ کے روب رو وید دکھاتے ہیں وید کرتے ہیں پویتر ویدوں کو دکھاتے ہیں اور پنیاتمہ یدھی یہ داس اپنے حساب سے انواد کر دیتا اور آپ کو بتاتا آپ پھر کیونکہ بچے تو اپنے ٹیچر پر اپنے گروہ پر پوراً ویسواس کیا کرتے ہیں ہمارے گروہ جی جو کہہ رہے ہیں وہ ستھ ہیں اور ایسے ہی ابھی تک ہوتا آیا کیونکہ ہم نے ان اگیانی تتوہ گیان ہین سنتوں کو بھی یچارت گیان یکت مان لیا ان کے گیان کو اگیان کو ہم نے صحیح مانا ان پر بیسواس کرتے رہے ہیں یہ ایک سبھاؤ ہے ایک سردھالو کا ایک اچھے سردھالو کا سبھاؤ ہے کہ وہ بلائنڈ فید کرتا ہے اور اس بلائنڈ فید کا دروپیوں کی کیا اینکلی گروہوں نے اب اس لیے یدی یہ داس آپ کو انواد کر کے دے دیتا ویدوں کا کوئی بڑی بات نہیں ہے وید تو ایک بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ماسٹر کی ہے کونسی وہ شریشتی رچنا شریشتی رچنا کا جب تک آپ کو گیان نہیں ہوگا کہ کس نے یہ کرییٹ کیا یہ ورلڈ کس نے رچے سنسار اور کیسے رچا وہ پرمیشور نے آکے بتایا کبیر جی نے پرم پوچھے کبیر پرمیشور جی نے اور ان کے سکسم بید میں لکھا ہے سچی دانند گنبرم کی وانی میں تو شریشتی رچنا کو جب داس نے گیرہائی سے پڑھا دیکھا سنا اور پھر صدگرنتوں سے میل کیا تو اپنے آپ کھلتے چلے گئے یہ گرنت کوئی دیکھتے نہیں آئی اب جیسے رامائن رامائن کی قطعہ تو پویترین دوسرم آج نے سب نے پتا ہے انگڑیوں پر اٹ ریکھئے اور رامائن کی چوپائیاں میں بھی انس کا ورنن ہے اب چوپائیاں تو کسی مہاپروش نے جیسے تلسی داس جی نے بول دی جو کا تو ورنن چوپائیوں میں لکھ دیا دو ہو میں لوکوکتیوں میں لیکن یدھی اس رامائن کا موکھ گیان نہ ہو کسی کو کہ رام چندر جی کون تھے دسرت کون تھے سیتہ کون تھی راون کے تھا ویبکشن کون تھا بلی کون تھا تو یہ گیان نہ ہو ورملی کیسے گھٹنا گھٹی تھی اور اس کے سامنے اس وقتینے سے ہندی آتی ہو سنسکرت بھی آتی ہو اور لیکن پرماتمہ نے چھیک سلوکوں کا ہوتا ہے پرماتمہ یہ سچائی بتا کرتے ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر کہ میں ہی اور گریب داس خالق دنی ہمرا نام کبیر جیسے تلسی داس جی نے رامائن لاکھوں ورس پہلے کی بیتی ہوئی رامائن کو ایجیٹیج سلوکوں میں دوہوں میں لکھ دیا جو آج ہمیں ماننے ہیں ایسے ہی آدنی گریب داس صاحب جی نے پرماتمہ سے پریچیت ہو کر کے ان سے پرابت دیو درشتی سے ہزاروں ورس پہلے لاکھوں کروڑوں اور برس پہلے کی جو گھٹنائی تھی اپنی وانی میں لپی بد کروا دی جو آج ہمارے پاس اپلپد ہے اور وہ پرماتمہ کی مہیمہ سدگنتوں میں اپلپد ہے ویدوں میں تو اس لیے پرمیسور کی اسیم رجا اپنے اوپر کہ ان نراکار ماننے والوں کے کرکملوں سے ہی لکھوا جائے بھگوان ساکار ہے ایک ستھان پر رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اور اچھی آتماؤں کو ملتا ہے یہ مالک کی کرپہ ہے کبیر پرمیسور کی آپ کے اوپر ویشیش رجا ہے انتہ یہ داس کچھ بتاتا تو ویشویس کم ہوتا کیونکہ بھگوان نے آکے سویم کہا تھا سس سو ورس پہلے کہ ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دھنی ہمرا نام کبیر جیسے تلسی داس کی ویسے چھاپ لگتی ہے تو گریب داس جی کہہ رہے ہیں کبیر صاحب یہ بتایا کرتے ہیں ہم ہی خالق دھنی پورے رگوید مندل نمبر نو دس سے اکٹھے ہی جلدیں انوادی تھے یہ دیکھئے گا پرکاس سکھیں ساروہ دیسک آریے پرتین دی سبھا مہرشی داند بھون رامل اللہ میدان نئی دلی یہ ان کے فون اور فیکس نمبر یہ جھوٹھے بھی نرے تھے انہوں لکھا کہ مہرشی داند سرسواتی کرت یعنی مہرشی داند نے اس کا انواد کیا ان کا کرنا لیکن انہوں نے جھوٹ لکھا ہے مدرک پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نہیں دلی فون نمبر اتنی نہیں دلی اب ان جھوٹھوں کی تھوڑی سی جھوٹ اور دکھاتے ہیں انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ یہ مہرشی داند کے دوارہ انوادیت ہے نو دس منڈل ایسا نہیں ہے یہ داند کا نام اس لئے لکھا کرتے تھے کہ اس کے نام تو یہ وید ان کے بک جایا کرتے ہیں اور سر دھالو یہ دیکھ کر کہ کس کے انوادیت ہیں انواد کرتا کون ہے مہرشی داند ہے تو آنکھ میں اس کے لے جائے کرتے دانند اگر انواد کرتا تو اس کا اوڑنگا کر جاتا وہ تو کتی بٹھا بٹھان کا ٹھیک کا لے رہا تھا اب دیکھ چھاریس بٹھا پانچ سامدائی کے اندر پوروی کہلا سنی دلی ایسے اور یہ کہاں سے چھپی ہے وید سب ست ویدعاؤں کا پستک ہے مہرشی دانند دانند کا ماننا ہے کہ وید میں جو لکھا وہ ست ہے ٹھیک ہے یہ کہاں سے چھپا ہے پر کھا سرک ویشو مانو دلی یہ ایسے اب اس کی جلد پر انہوں نے لکھا ہے دیکھنا یہ بحث کار کون ہے اس رگوید کے کون کون ہے مہرشی دانند سرسوتی منڈل ایک سے چھے بس مہرشی دانند جی نے تو منڈل ایک سے چھے منڈل کا انواد گیا تھا پھر اس کی مرتوع ہوگی تھی مہرشی دانند کرت اب آپ کو دکھائیں گے وہی دنگ وید جو نو دس منڈل ہے سرود سکاری پرتین سبھاد دلی سے پرکاسی تھے تو انہوں نے زھوٹا لکھا اس کے اوپر کہ یہ مہرشی دانند نے انواد کیا نہیں اس کے انواد کرتا یہ آپ کو دکھا دیئے شری پاد انواد انہوں نے دانند جی نے ایک سے لے کر چھے تک رکھ یہ دیکھئے انہوں نے اس پہ مہرشی دانند کی فیت لا دی کہ اس کے نام تو یہ بک کیا کرتا یہ وہی ہے جو اب آپ کو دکھا اور یہ لکھ دیا مہرشی دانند سرسوتی کرت اور یہ بہسہ بہسے انواد دانند نہ کریا اب ہم اپنے کام کی بات پر آتے ہیں رگوید مندل نمبر چھاسی کا یہ ہے رگوید مندل نمبر نو سکھ چھاسی اور اس کا منتر چھبیس اس میں کیا کہا کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے دارت تھے ان کارت کیا انہوں نے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرمات ما اس کارت ہے دار میں کنفتان کرنے والے یزمان مانے بگتوں کے لیے پرمات ما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب بگن ناس کرتا سنکٹوں کا ناس کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ کانتی میں پرمات ما یہ لکھا انہوں نے دیکھو یہ ہے کبیر ہم اس کو کبیر بولتے ہیں کبیر انہوں نے اس کے دو حصے کر دیئے یوں کبی بنا دیا کبی ہی اس کو ہم کبیر بھی بول سکتے ہیں رہ لکھ نیچ حلنت لگا سکتے ہیں تو کبیر بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں ارد کر دیا سروجہ ہے کیونکہ یہ پرمات ما کی مہیمہ کی زانکاری ہے کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرمات ما یعنی بگتوں کے لئے بگوان سب سب راستوں کو سگم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ کانتی میں پرمات ما یہ لکھنا تھا جو نام لکھنا تھا وہ کبیر دیو کبیر صاحب ویدھوت کے سمان کریڈا کرتا ہوا ورنی پرس کو پرابط ہوتا ہے ورنی پرس کو پرابط ہوتا ہے ورنی ما نے اچھے سریشت اچھی آتما کو ملتا ہے اب یہاں پر کلیر کرنا پڑھے گا کہ انواد کرتا نے اب دیکھو انہوں نے کوشش تو بہت کی چھپانے کی لیکن پرمات ما نے پھر بھی سچائی لکھوا جنت ہے یہاں انہوں نے کوویر کار سروج ہے ایسا نہیں لکھنا چاہتا جیسے کہیں یزو لکھا یزو تو بھی یزو روید کی جہاں مہمہ گائی جاری ہوگی اور وہاں کیول یزو یا یزوم لکھا ہے تو انواد کرتا کا حرج بنتا ہے وہ لکھے گا کہ یزو روید کے وصے میں زانکاری ہے تو ایسے دیکھئے گا داند نے کیا ہے یہ ہے یزو روید یہ داند کرت اس کا پورے کا پورا نواد مہرشی داند نے کیا ہے پرکاس سروا دیسی کاریہ پر تین جی سبا دو بٹا پانچ مہرشی داند بھون راند لا میدان نید دلی دروا سے احساس یہ مہرشی داند سرسو تی کرت یہ صحیح ہے مدرک پرنس آفشی پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاوش دری آگن دلی سی اب اس کے چھتیس دھائی میں یہ ہے سٹھ تریسو دھائی یعنی چھتیس مہ دھائی آرہم بھر اس کے پرثم ہی منتر میں لکھا ہے رچم واچم پرپدھے منو یجو جنہوں نہیں کوئی کوئی لکھ ہیں تو یہ یجو سمجھلو یجو تو اس کا نواد سوامی جی نے یہاں کریا ہے دیکھئے تو یہاں کیول یجو تھا تو یجو ہی بریکٹ میں لکھ کر آگے اس نے لکھ دیا یجو روید بلکل ٹھیک کیا یہاں کوئی ہوتا کوئیر ہم نے یجو کا یہاں کوئی اور ہی ارث کر دیں یگ یوگ سامگری تو پھر اس یجو روید کی مہمہ کیسے سمجھ دماؤ گی کہ وہ یجو روید ہے جس میں جو کچھ لکھا ہے وہ یجو روید میں ہے تو اسی پرکار یہاں جیسے یجو ہے تو یجو روید لکھ تو تو ہم نے اس کو جہاں کوئی ہے وہ کوئی دیو لکھنا پڑے گا اب ہم آتے ہیں پنے اسی روید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی کے یہ وہی ہم نے روید پھر لے لیا یہ وہی روید ہے جو اب آپ کو دکھا تھا سارو دیس آریے پر تین جی سبا سے پر کاسی تا ہے اب ہم اس کو پھر لیتے ہیں یہ ذو روید ہم نے رکھ دیا اب یہاں دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی کا منطر چھبیس پھر پڑے گے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتمہ سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سنکٹوں کا ناس کرتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو جب اس کا روپ ہے تو نراکار کی طرح سرل کرتا ہوا وہ کانتی میں پرماتمہ یہاں لکھنا تھا قویر دیو یہاں انہوں نے قوی کا ارث سروجہ کر دیا قویر قویر دیو لکھنا تھا ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لائے گئے جیسے اس میں ہے قویر تو ہم اس کو قبیر بولتے ہیں ویہ کو ہم بے بولتے ہیں اپنی لوکل لینگویج میں اس کارن سے وہ ہمارے احساب سے قبیر ہے اور وید دو میں قبیر لکھ تو جیسے کسی کا وید پرکاس نام اس کو بید پرکاس کہہ دیں آدمی وہی ہے اتنا ساتھ دھان رکھیں بس ویکتی وہ قویر دیو ویدھوت کے سمان کردہ کرتا ہوا ورنی پورس یعنی سریشت آتما کو پرابت ہوتا ہے اچھی آتما کو آتما کو آگے ملتا ہے دیکھئے اور وہ کہاں رہتا ہے ست آئیس میں جو پرماتما دھو لوک کے دھو لوک مان اس تیجوں میں ست لوک کے تیسرے پرشت پر وراز مان ہے یعنی ایک ستھان پر بیٹھا ہے وہ اگوان اپنا اتم جس کے یہ انواد کرتا ہے جس گروپ کے یعنی آریے سماج کے آریے سماج پرورتک مہرشی دیانند کا اپنا سدھان ساتھ میں تھوڑا سا دکھاتے وہ بھگوان کو کیسا بتاتے دیکھئے گا ان کے دوارہ اپنے انبھاؤں کی رچی ہوئی پوستک ستیارت پرکاس اس کا نام ہے ستیارت پرکاس اور یہ ہے مہرشی دیانند سرسوطی اور یہ دیکھئے ان کا جیون کال ہے سن ٹھارہ سو چوبیس سے سن ٹھارہ سو ترہی تک 69 سال رہی 59 year اب یہ ستیار پرکاس اس کے بھی سے ہم کیا لکھا ہے دانند نے کہ وید آدی ویوید سد ساسطر پرمانہ اور سموینت ہے کس نے یہ جو ستیار پرکاس کی رچنا کی گئی ہے وید آدی ویوید سد گرنثوں کے پرمانوں سے لی گئی ہے اور کس نے کی ہے سریمت پرمانس 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 سوامی ویر اچیتہ ہے دیکھ کہاں سے ان کی پرمانس مدرک پرمانس کتی دکھائی نہیں دیکھ نراکار کرتا بلکل دکھ نہیں کبھی بھی اور یہاں کہتا ہے کتی سامنے کہ اپاسنا کرنے سے پرمانس 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 ساکھ ساتھ کار ہو جاتا ہے ساکھ ساتھ کار من ساکھ کار وستی کو دیکھنا اپنے اتم یہ تھے وہ نقلی مہرشی اب مہرشی تھے اس کے نام کا ساتھ لگانا ہمارے انیواری ہوگیا مضبوری ہوگی یدی ہم سیدھا کہیں دانند نہیں ایسا لکھا تو انہوں سوچیں کوئی اور دانند ہوگا اس کے ویسے مہرشی کہن کا کونی اس کے آگے پیچھ کچھ بھی لان کا کونی لیکن ہماری مضبوری ہوگی جنتہ میں اس کے اگیان کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اسے جان کری دیتے تو ہم پھر آتے ہیں اس پر اور یہ جو انواد کرتا ہیں یہ مہرشی دانند کے چلے ہیں سارے اور اپنے اپرماتما نے اس سے بھی سچائی لکھوا دی کہ اس کا ساکشات کار ہوتا ہے گرند تو ٹھیک کہتے ساکشات کار ہوگا یہ نراکار کا ساکشات دیس میں رہتا ہے ایک ستھان پر رہتا ہے اور اس دانند کا ویدھان ہے کہ پرماتما سرو ویپک کنکن میں ویدمان ہے وہ کہتے ایک ستھان پر نہیں رہتا وہ ایک دیس یہ نہیں ہے اور وید کہتے ہوں کہ ایک ستھان پر رہتا اوپر اور وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اب دیکھو پھر ہم پھر وہ رہ رہ وید منڈل نمبر نو دس آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہی نو دس منڈل ہیں اس کے پرکاسک ہیں وہی سرو جیس کار یہ پرتین دی سبھا یہ وہی ہے اب ہم اس کے منڈل نو سکت چھاسی کا منتر چھبیس نے پڑھ لیا کہ وہ پرماتمہ قویر دیو یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو سگم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہے کانتی میں پرماتمہ قویر دیو انہ سروجہ لگ دیا یہ لگ ناد قویر دیو ویدھوت کے سمان یعنی جیسے آکاسی بجلی ایک سیکنڈ میں نیچے آ جاتی ہے کریڈا کرتا ہوا ورنی پرس یعنی اچھی آتما سریشت آتما کو پرابت ہوتا ہے اور وہ کہا رہتا ہے ستائیس میں ستائیس میں منطر میں کہا ہے جو پرماتمہ دھو لوگ کے اور تیسرے پرشت پر رہتا ہے ویراج مان ہے ٹھیک یہ ہو گیا کہ ایک ستھانپہر وہاں سے چل کر آتا ہے اب 82 کے رگوید منطر نمبر نو سکت 82 کا 82 کا اور منطر نمبر ایک یوں ایک منطر ہے جو سرو اتھپادک پر بھو پرکاس روپ شد گنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے ہرن کرنے والا ہے وہ ہے راجہ کے سمان راجہ راجی اب یہ دیکھئے گا 279 پر ہم نے پڑھا 270 پہ اس کا آگے سی سنواد ہے کوئی نو نہ سوچ کوئی اور پرشت دکھا دیا ہوگا 270 پہ آگے راجہ کے ادھر دیکھ لیا راجہ کے سمان درسن یہ پرچھوی آدھی لوگ لوگ آنتروں کے چانوں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرش کو یعنی سریش آدھر آدھر سریش آتما آچھے ویکتی کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے اس کو ملتا ہے آکے جس پرکار ویدھوت سنہ والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے اس کا آگے دیکھئے گا اور وہ کس ادیسے سے آتا ہے وہاں سے گتی کر کے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منتر نمبر ایک ہم نے پڑھ لیا اب دوسرا آپ کے روح روک راتے اس میں کیا لکھا ہے ہے پرمات مند اپدیش کرنے کی اچھا سے یعنی تتوہ گیان دینے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو درد بھگتوں کو اچھی آتماؤ کو آکر ملتے ہو آپ اتینٹ گتی سیل پدات کے سمان ہمارے ادھات میں کی جگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ قبیر دیو ہیں انہوں نے سروجہ لکھ دیا نواد کر دیا آپ قبیر دیو ہیں ہم اس کو قبیر صاحب کہتے ہیں آپ قبیر دیو ہیں سد شروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے سوم ہے سوم یعنی ہے امر پرماتمہ آپ ہم کو سکھ دیں اپنا اطماؤ پویتر وید یہ پرمانیت کر رہے ہیں کہ قبیر دیو نام ہے اس پرمیشور کا ہم اس کو قبیر صاحب کہیں دیو مانے پربھو بھی ہوتا ہے پربھو پرماتمہ پرمیشور وہ اوپر ست لوک میں رہتا ہے اور وہاں سے گتی کر کہ وہاں سے چل کر آتا ہے جیسے بجلی گرتی ہے کہیں پر تو وہ کسی وسطو کو آدھار بنا کے گرتی ہے جیسے پہلے کاسی داتو کاسی داتو کے بیلے تھاڑی کٹورے ویا کرتے جیسے آج کل سٹی لگے ہوگئے پہلے کاسی داتو کے ہوتے تھے اور کاسی داتو پہ آکاسی وجلی وسیس عمومن گرہ کرتی جب ورسہ کے دنوں میں باہر ہوتا تو اس سے اس کا کنیکشن بن جاتا اور اس کو آدھار بنا کے اس پہ آکے وجلی گری تو ایسے ہی کہتے ہیں اپنے جن بگتوں کے پرتی پرماتمہ اچھی آتماؤ کے پرتی پرماتمہ کا ویسے اٹریکشن ہوتا ہے اسی انہی پر آ کر وہ پرماتمہ بجلی کی جیسی گتی سے انہی پر آگ دھار بنا کے انہی کو ملتے ہیں اور وہاں سے چل کر آتے ہیں اور وہ راجہ کے سمان دیکھنے جو گئے ہیں درسنیہ ہیں ساکار ہیں اور دکھاتے آپ کو اب وہ کس ادیسے سے آتے ہیں اپدیس کرنے کی اچھا سے تتوہ گیان سنانے کی اچھا سے اب شریمد بھگوت گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک پتیس سے اور تیس تک اکتیس تک تو لکھا کوئی ایسی سادنہ کرتا ہے کوئی ایسی سادنہ کرتا ہے کوئی ایسی سادنہ کرتا ہے کوئی ایسی کرتا ہے اور سبھی اپنی سادنہوں کو پاپ ناسک جانتے ہیں یعنی پاپ ناسک من موکس دائک پاپ کٹے تو موکس ہوگا پھر چوتھ سے دائک کے بتیس میں سلوک میں کہا کہ سچیدہ نند پیٹ کے لیے ایک روزی روٹی کے لیے اپنے بچوں کو بیٹے اور بیٹیوں کو چودہ پندرہ سولہ ورس پڑھاتے ہو کس لیے کس کا گزارہ چل جا روز گار ہو جا پڑھا دیا بچہ نوکری لگ گیا نوکری لگ تے اکسیڈنٹ میں مرتی ہو گی بتا گھر پہ بھی دمان ہے سیڈی سب کے پاس اپلبد ہیں سیڈی پلیئر ہیں ڈی وی ڈی لے جا اور بیٹھ کے دو گھنٹے بچ آنکہ ساتھ بٹھا آئے اگر دیکھو امرت مرس رہا تو اسی پرکار آپ جی نے یہ موکس کرانا ہے آپ یہاں ویدار تھی بن گئی یہ یہاں پر وہ رامان سنان والی کہانی کو یہاں پر اثارت گیان دیا جاتا ہے امر کثہ سنائی جاتی ہے اور یہ جب تک آپ کے ہر دیمہ نہیں سماوے گی تب تک آپ بکتی نہیں کر سکتے شریمت بگت گیتہ دہ نمبر دو کے سلوک نمبر تری پن میں کہا کہ اردن جس سمیں تیری بجی بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے گیانوں سے ہٹ کر ایک پرماتمہ کے اوپر پرماتم تتو کے گیان پر ستھر ہو جائگی تب تُو یوگ کو پرابت ہوگا تب تو تُو سادق بنے گا تب تیری بگتی سٹاٹ ہوگی تب تُو یوگ بنے گا جب تب بھگت بنے گا بھگت کار تھا پھر بھلائن فیت کر چلے گا اس مارک پر تو سب سے پہلے آپ کو بھگت بنانا ہے یہ بھن بھن پرکار کے گیانوں سے آپ کی بودھی ہٹا کر تتو گیان پر ستھر کر لئے اس کے یہ اتنا پریتن کرنا پڑ رہا داس کو پناتما یہ سارا کچھ جو کھیل مالک نے کیا ہے ویجیان کا اور یہ اکثر گیان کا آج ویشوہ کے کونے کونے میں بچہ سب سکشت ہیں بھارت ورس بھی سکشت ہیں سب 99 پوائنٹ کے آس پاس سب سکشت ہو گئے دیکھا تا کو بھو ڈا ٹھی رہ گیا جو میں کانا اتنا سنتا ہو وہ تو بے سکشت ہو نیت سب نے اکثر گیان ضرور ہو گیا پروڑ سکشت تک بھی چلوا دی پرمات مانے اور پھر یہ انسٹرومنٹ بنوا دیئے یہ انسٹرومنٹ نہ ہوتے تو آپ کو کتنا ہی انسٹرومنٹ پروڈیکٹر سی ڈی اور پوستک آپ کے پاس بھی ہیں آپ پھر کمپیر کر سکتے ہو تو اب ایسا ضت جا گیا جیسے بالکل فائنل ہو جا گا کہ کبیر is گوڈ اور یہی پوزہ ہے بس پھر تو بھگت بن گے اور بھگت بنے بنا بھگتی ہو نہیں تو آپ کو بھگت بنایا جا کس پرکار کیونکہ آپ ہنس ہو پنی آتما ہو نہیں تا اتنے آدمی کی تا کٹھے ہو جاؤ دو مستار دے سانجتے اور ایک افتہ تک بیٹھے رہے جیسے بلکل دیوتا بیٹھے ہو اور پھر یہاں کوئی اٹریکشن نہیں کوئی گانا نہیں بزانا نہیں کوئی بھی سیس اور نہیں اور پھر بھی آپ کو یہاں سکھ دی جاتی ہے کیسے رہنا ہے کوئی ابھاؤ ہے اس میں بھی سنتوشتی کرنی پڑتی ہے تو اس طرح آپ کو بھگت بنانا ہے اور یوں گیان سنانا ہے اب دیکھو شریمت بھگت گیتہ جائدیال گویند کا اس کے انوادق ہے ادھائے نمبر چار شریمت بھگت گیتہ اور یہ یہاں سے شروع ہوتا پتیش میں اس میں کیا لکھا کہ دوسرے یوگی جن ان یعنی اپری معنی ان کچھ بہت سے یوگی جن یعنی سادق دیوتاؤں کے پوزن روپ یگ کا بھلی بانتی انفتحان کیا کرتے ہیں یعنی کچھ تو دیوتاؤں کی پوزا کرتے اس کا سیدارت ہے اور ان اپری معنی ان بھرم اگنو یعنی بھرم کی پوزا کرتے اس کا سیدارت یہ سنجھ رہا پر بھرم نہیں بھرم یگ کے دوارہ ہی آتم روپ یگ کا ہون کیا کرتے ہیں ان یوگی جن یہ چھبیس ہے چھو چھے جائے گا اچھو بھرم ان یوگی جن سروتر آدھی سمسط اندریوں کو سنیم روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں دوسرے یوگی جن سبد آدھی یا سبد سپرس روپ رس گند ان کیا دار سے سمسط وشہ اندریوں میں ہون کیا کرتے ہیں اور دوسرے یہ ستائیس ہے دوسرے یوگی جن اندریوں کی کریواؤں کو پرانوں کی سمسط کریاؤں کو گیان سے پرکاشت آتم سیم یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں اس قارت کیا ہے کہ کچھ کیول اپنے سوانسوں کو آتا جاتا دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کو موکس مان جیسے کچھ ایسے بتاتے ہیں ایک وقتی بتا رہا تھا کہ ہمارے گرو جی ایک یوگی کریہ بتاتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور دھان رکھو سوانس باہر آ رہا ہے سوانس اندر جا رہا برس یہ دھان رکھو کہ سوانس باہر آ رہا اندر جا رہا یہ پرانوں کی کریہ دیکھتے رہو کہ تمہارا دھان لگا رہے گا کہ سوانس باہر آ گیا اور اندر بھی لے لیا بتائیش تے کہ جب بھی آ رہا ہے اس کا کیارت ہویا تو کہتے اس طرح کی سادنائے کر رہے ہیں یہ لوگ آپ دیکھ آج 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 اندریوں کی سمپون کریائیوں کو پرانوں کی سمس کریائیوں کو یعنی سوانس ہیں سوانس آج 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 یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں آٹھ آئیس میں کئی درو یگ سم مندی یگ کرنے والے کرنے والے ہیں یعنی جیسے کتا بندارہ کرا دیا کوئی مندر کا لٹھ کروا دیا کتا کچھ اور چھوٹے موٹا دان کر دیا تو کہتے درو یگ کرتے ہیں بسیسی سے اپنی سنتوشتی مان لیتے ہیں کہ درمشال آبنوا دی اور پھر تپس یگ روپ کرنے والے کچھ تپ کرتے ہیں تو تھا دوسرے کتنے ہی یوگ روپ کرنے والے وہ کیون یوگ آسن کرتے ہیں اوپر نیچے نے شروع کر لیا کھڑے رہے اور کتنے ہی اہنسا وادی تکشن ورتوں سے یتن سیل پروس سو دھائے روپ گیان یگ کرنے والے ہیں اور کچھ کتنے ہی تو انسا جیسے مو با پٹی باند گرننگ پہ رہا ہونا بے کوئی انسا نہ ہو جا جیو نہ مر جا اور کچھ کے اول سو دھائے کرتے ہیں گیان یگ کرتے سو مان گیان سو دھائے گیان یگ سو دھائے کو گیان یگ کرنے والے انتیس میں اور تیس میں کہا ہے دوسرے کتنی یوگی جن پران وائیو کو ہون کرتے کرتے ہیں ویسے ہی انہ یوگی جن پران وائیو میں پران وائیو یعنی اپنے اندر کریاؤں سے اندر فل فل آہری کرتے ہیں کچھ پران آیام ہی کرتے ہیں پران اور پان کی گتی کو روک کر پران کو سوانس کو پران میں ہون کیا کرتے ہیں یہ سبھی صادق یوگ دوارہ پاپوں کا ناس کر دینے والے یگوں کو جاننے والے ہیں اس کار تھی یہ ہے کہ سبھی اپنی اپنی سادناؤں کو یگوں دوارہ پاپوں کا ناس کرنے والے یگوں کو جاننے والے ان کی جو سادنہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ پاپ ناس کرنے والی ہے ہماری سادنہ 31 میں کہا ہے یگ سے بچے ہوئے امرت کا نبھو کرنے والا یوگی جن سناتن پرم برم سناتن برم سناتن برم یعنی تت برم پرم اکثر برم کو پرابت ہوتا ہے یگ سے بچے یعنی دارم ساستر نکل سادنہ کرنے والا اس کارت یہ ساستر نکل سادنہ کرنے والا وقت ہی سناتن پرم اکثر کو پرابت ہوتے ہیں یگ نے کرنے والے پرس کے لئے اے یگ سے تو یہ منش لوگ بھی نہیں سکھدائے نہیں تو پر لوگ کیسے سکھدائے ہو سکتا ہے یعنی کتیس میں کہ دیا جو بکتی سادنہ نہیں کرتے وہ تو بلکل سارے برانوی ٹی ہوگی انگیت ہے اب بتیس میں کمال کر دیا ہے چوتھے دائے کا بتیس اس بیرم بتائی رہا ہے گیتا میں یہ لکھنا تھا سچی دانند گھن برم کی وانی میں مکھے مانے ان کے مکھ کمل سے اچھ ریت وانی میں اب برم نیکار دکھا تینی کے دوارہ کیا ہوا ساتر میں جھائے کا تیس ماں سلوک اسی شری مد بھگو گیتا میں یہ دیکھئے دیکھئے یہ ستر ماں جھائے اور تیس ماں سلوک یہ تیس ماں اوم تت ست اتی نردیش برم تیر وید سمر تہ برم نیکار تھی نیکی برم نیکی سچی دانند گھن برم کا یعنی پرم اکسر برم کا اوم اوم تت تت ست ست ایسے یہ تین پرکار کا تیر وید سچی دانند گھن برم کا نام کہا ہے یعنی سبر بن مانے سچی دانند گھن برم یعنی پرم اکسر برم پورن پرم آتما گیتا گیان داتا اپنے سے انیک وشم کر رہا ہم پھر آتے ہیں واپس چوتھے جائے کے اب پھر بتیس سلوک میں یہ بندی چھوڑ کیسا نمول گیا نرین کسا بٹھا بٹھا رکھا ہے ایم بہو وی دھائیگا ویتتا برم نمکھے ویتتا معنے وشتار کے ساتھ برم نمکھے ستیدانند گھن برم کے مکھ سے اترت امرت وانی میں کرم جان ویدھیتان سروان ایوام گیاتوا بھی موکس سے اب پڑھئیے اس پرکار اور بھی بہت رہ کے یگ یہاں لکھ دینا ستیدانند گھن برم ارثات پرم اکثر برم پورن پرم آتم کی مکھے معنے مکھ سے اچھلی توانی مکھ سے ان کے مکھے ان کے مکھے مکھ سے اچھلی توانی میں وشتار سے کہے گئے ہیں ان سب کو کرم جان من اندری اور کرم اور ساری کریاؤں کے دوارہ سمپن ہونے والے جان یعنی وہ اپنے سب بھاوی کرم کرتے کرتے ہی ان کو کیا جاتا اس کا رسی یہ بنی ہے اس پرکار گیاتوا اس پرکار جان کر اس پرکار تتو سے جان کر ان کے انوستان معنی بگتی کریاؤں ساد ناؤں سے دوارہ کرم بندر سے سروتہ مخت ہو جائے گا اس کا رث ہے کہ ان کو جان کر وی مخت سے یعنی پورن روح سے مخت ہو جائے گا اس گیان کو سمجھنے کے بعد اس میں لکھے انوستان ساد نہ کرنے سے انوستان موکتو جائے پھر اس یہ تتو گیان ہے جو سچی دانند گھن برم کی وانی میں لکھا ہے اب یہاں بتا ہے چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں اب اس گیان کو جو سچی دانند گھن برم کی وانی میں لکھا ہے اس گیان کو تتو درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو بھلی باتی دنبت پرنام کرنے سے ان کی سیوہ کرنے سے اور کپٹ چھوڑ کر سرلتہ پورو پرشن کرنے سے وہ پرماتم تتو کو بھلی باتی جاننے والے تتو درسی نہ تتو درسی نہ تتو درسی نہ تتو درسی سنت گیانی مہتمہ تجھ کو تتو گیان کا افدیس کریں گے پناتم ہم پھر وہیں آتے ہیں یہ رگوید منڈل نمبر نو اور وہی آپ کو پھر دکھاتے ہیں سریمت بھگت گیتہ ہم نے رکھ دی ہے اور یہ دانس والے بھگتان کانواد ہے اس میں کیا لکھا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت 86 کے منطر ایک دو میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ پرماتمہ پاپ ناسک ہے اور اوپر تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر چل کر آتا ہے وہاں سے گتی کر کر چل کر آتا ہے اچھی آتما کو ملتا ہے اور وہ راجہ کے سمان در سنیہ ہے دیکھن جوگا ساکار ہے اور ادیس سے کیا اس کا آنے کا وہ اپدیس کرتا ہے تتو اگیان کا پرچار کرتا ہے اب پھر دیکھئے ایک بار یہ سمجھلو آپ نے امرت پینا ہے اور جتنی بار پی آج اتنا یہ تھوڑا ہے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی بہت آسی نیش سمجھ ہوگا اور چھبیس منطر یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے یعنی ساتھ نہ کرنے والے یگوں کا جکر آگیا یگ دھارمی کنشتن کرنے والے بگتوں کے لئے سب راستوں کو سکم کرتا ہے ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب دکھوں کا نوارن کرتا ہے اور ان کو پتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا اب ست لوک میں پرمات جہاں وہ ایک ستھان پر رہتے ہیں ایک روم کوپ میں یہ ایک روم کوپ ہے اس میں کروڑ سوری ہے اور کروڑ چندروہ ملا دے ایسا ایک روم کوپ کی روز نہیں ہے پرمات مہ یہ بال کا چھئی در جو بولتے اس کو روم کوپ کہتے ہیں تو اس میں اتنی تیز ہے کروڑ سوری کروڑ چندروہ ملا دے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اگر وہ نو کانیو یہاں پرمات مہ کبیر دیو یہاں لکھنا تھا کبیر دیو ویدھوت کے سمان کریدا کرتا ہوا پہنچوں گا اچھے ایک ایک اکشن میں پرمات مہ کہتے میں ایک اکشن میں آ جاتا ہوں گورن یہ پرس کو پرابت ہوتے ہیں اور وہ پرمات مہ 27 میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 26 کا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 86 کا منطر 26 پراب 27 میں دیکھئے جو پرمات مہ دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر ویراج مان ہے وہ پرمات مہ دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر ویراج مان ہے اور وہاں سے گتی کر کے آتا اور سکت نمبر 82 سکت نمبر 82 کا اب ہم نہیں چاہتے ہیں منطر نمبر ایک سرو اتپادک پربھو یعنی سب کی اتپتی کرنے والا بھگوان پرکاس روپ تیجو روپ والا اس کا تیجو مسریر ہے سد گنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کا ناس کرنے والا پاپوں کے ہرن کرنے والا وہ راجی راجہ کے سمان یہ راجی راجہ کے یہ دو سو ستر پرشت پر یہ دو ستر پر پڑھائیں گے آپ کو کہ سمان درسن یہ ہے دیکھن جو گا درسن یہ ساکار اور وہ ہے پرچویادی لوگ لوگ آنتروں کے چاروں اور سب دیمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا اس کو پرابت ہوتا ہے جس پرکار ویدھوط آکاسی ویدھلی سنہ والے ستھانوں کو آدھار بنا کے پرابت ہوتا ہے اچھا یہاں دیکھنا اس کا ادیس سے کیا ہے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر 82 پا پہلا منتر پڑھ دیا دوسرا اور پڑھ آتے ہیں یہ پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے یعنی گیان دین آتے ہو تت ویگیان کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی بہت تیز چلنے والے پدارت کے سمان ہمارے ادھاتمی یگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ قویر دیو ہیں آپ قویر دیو ہیں